موسیقی 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 کرنے کی بات ہے تو ویکی پیڈیا کی اگر مانے تو وہاں پر یہ دکھا ہوا ہے کہ یہ دشمن کے پلینز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے لیکن وہاں اگر اس سسٹم کو بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ کو کھول کر دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے اس کو ایسے کلیسیفائی کیا ہے کہ یہ ایک مین طور پر مسائل دفینس سسٹم ہے اور یہ کروس مسائلز اور بلیسٹک مسائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے لیکن ہم پھر بھی یہ مان کر چاہ سکتے ہیں کہ یہ اینوی پلینز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے اس مسائل دفینس سسٹم کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کی سٹنڈر مسائل یہ مسائل اس سسٹم میں استعمال کی جاتی ہے جو کی نئی جنریشن کی ٹائٹکل بیشتک مسائلز کو لو ایڈیٹیوڈ کے اوپر بھی انٹرسیپٹ کر سکتی ہے جیسے کی رشیہ کی اسکندر مسائل ہے اور چائنے کی ڈی ای فیفٹن مسائل ہے اس میں ایسے انفرائیڈ سیکرز لگے ہوئے ہیں جو کی ڈکوئیس اور ایکچول وارہیڈ میں فرق پتا کر سکتے ہیں جانے کی اگر کوئی مسائل ایسے ڈکوئیس شوڑتی ہے جسے کی مسائل دفینس سسٹم کو چکمہ دیا جا سکے تو یہ یہ پتا لگا لے گا کہ وہ ڈکوئی ہے جانے کی ایک جھوٹا مسائل وارہیڈ ہے یا ایک ایکچولی میں ریل وارہیڈ ہے جسے کی یہ مسائل انٹرسپٹ کرے گی اس مسائل دفینس سسٹم میں ٹریکنگ کے لیے ایلٹا کا ایل ایل ایم ٹوئنٹی ایٹی فور ایکٹیو الائٹرونکلی سکینڈ ایرے ملٹی موڈ رڈار لگایا گیا ہے یہ جو ملٹی سٹیج انٹرسپٹر مسائل ہے اس میں ایک سالڈ فیوڈ روکٹ موٹر بوسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اسیمیٹریکل کل بہیکل ہے اس میں ایسی کیویبیلٹی ہے کہ یہ کل سٹیج کے دوران جانے کہ جس سٹیج میں یہ مسائل دوسرے ٹارگٹ کو انٹرسپٹ کرے گی یا اسے ہٹ کرے گی اس سٹیج کے اوپر یہ بہت زیادہ منور کر سکتی ہے اس کے لیے اس میں اڈوانس ٹیرنگ کیویبیلٹی دی گئی ہے جس کی مدد سے یہ سپر منوریبیلٹی کو اچیب کر سکتی ہے اس میں تھری پلس موٹر کا استعمال کیا گیا ہے تھری پلس موٹر کے استعمال سے جب اس ٹرمینل فیس آئے گا جانے کہ جب اس مسائل نے دشمن کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا تب اس سے زیادہ سپیڈ ملے گی اور یہ زیادہ منوریبیلٹی کے ساتھ دشمن کی مسائل یا اس کے سسٹم کو اٹیک کر پائے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو نارمل راکٹ پروپلشن ہوتا ہے اس میں جو مسائلز کام کرتی ہیں وہ ایک ہی بارے میں اپنا پورا فیول کھرچ کر دیتی ہیں ان میں فیول کو بچانے کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا جب ایک مسائل لانچ کی جاتی ہے تو وہ اپنے فل سپیڈ سے ایکسلریٹ کرے گی یعنی کہ اپنے فل سپیڈ سے آگے بڑے گی اور اگر اس مسائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ اگر اس کی رینج سو کلومیٹر ہے تو وہ جب وہ اپنی سو کلومیٹر کی رینج کے اوپر پہنچے گی تب اس کے پاس اتنی کیویبیلٹی نہیں رہے گی اتنی اس کے اندر فیول اور ایکسلریٹن نہیں رہے گی کہ وہ دشمن کے ایک کرافٹ کو اٹیک کر پائے وہ دشمن کے ایک کرافٹ یا دشمن کی مسائل کے اوپر اٹیک تو کر پائے گی لیکن اس میں اتنی انرجی نہیں بچی ہوگی کہ وہ منوریبل رہ سکے جانے کہ وہ اتنے منورس نہیں کر پائے گی کہ دشمن کا ایک کرافٹ یا مسائل اس سے بچ پائے اسی کام کو دور کرنے کے لیے بہت ساری ٹکنیگز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ریم جیٹ پرپلشن ہے جو کی میٹی اور مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے ہی ٹری پلس موٹر ٹکنیک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی ٹکنیک کے استعمال سے یہ مسائل اپنے ٹرمینل فیز میں بھی ایکسرلیٹ کر سکتی ہے اور منوریبل رہ سکتی ہے اس مسائل ڈیفینس سسٹم کو اپریل ٹو تھاؤزن سیمٹین میں اوپریشنلائز کیا گیا تھا یہ ازرائیل کے تھیٹر مسائل ڈیفینس سسٹم کا ایک پارٹ ہوگا یہ اس مسائل ڈیفینس سسٹم کا ایک سیکنڈ ٹیئر ہوگا اس مسائل ڈیفینس سسٹم کا نام جو کی یہ مسائل دیفنس سسٹم ڈیویلپ کر رہا ہے اس میں آئرن ڈوم سسٹم ہوگا، ایرو ٹو، ایرو ٹری سسٹم ہوگا، براک ایڈ سسٹم ہوگا اور آئرن بیم سسٹم ہوگا اس میں جو انٹرسپٹر مسائلز کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک ٹو سٹیج مسائل ہے اس میں دو ٹارگٹنگ اور گائیڈنس سسٹمز استعمال کیا جاتے ہیں جو کہ اس کی نوز ٹپ میں لگائے جاتے ہیں اس میں ایک ریڈیو اور ایک الائٹرو آپٹیکل سینسر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مسائل دیفنس سسٹم کومبیٹ پروگن بھی ہے اس نے کچھ دشمن کی مسائلز کو انٹرسپٹ بھی کیا ہے اسرائیل نے دوزر اٹھارہ میں اپنے ڈیویڈ سلنگ مسائل دیفنس سسٹم کا پہلی بار استعمال کیا تھا جولائی ٹونٹی ٹری ٹو تھاوزن ایٹین کو اس مسائل دیفنس سسٹم نے ایک مسائل کو انٹرسپٹ کیا تھا اس مسائل دیفنس سسٹم نے دو ایس ایس ٹونٹی ون بلیسٹک مسائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے دو مسائل انٹرسپٹرز کو فائر کیا تھا یہ دو مسائلز جو کی بلیسٹک مسائلز تھیں وہ سیرین گورنمنٹ نے لانچ کی تھی جب وہ گولن ہائٹس کی اوپر ریبلز کے اگینسٹ فائٹ کر رہے تھے جو اسرائیل نے یہ دو انٹرسپٹر مسائلز لانچ کی تھی اس نے سیریا کے مسائلز کو انٹرسپٹ کر لیا تھا سیریا دورہ لانچ کی گئی مسائل سیریا کی ٹیلیٹری کے اندر ہی گر گئی تھی اس مسائل دیفنس سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے جانے کہ اس کی جو مسائل ہوگی وہ دشمن کے سسٹم یا اس کی مسائل کو ہٹ کر کر کل کرنے کی کوشش کرے گی یہ امریکہ کے تھارڈ مسائل دیفنس سسٹم کے جیسے ہی ہے امریکہ کے تھارڈ مسائل دیفنس سسٹم میں بھی کوئی ایکسپلوزیو راؤنڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا یعنی کہ کوئی بھی ایکسپلوزیو وار ہیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا جو کہ دوسری مسائل کے قریب جا کر فٹ جائے یہ مسائل ایسے کام کرتی ہے کہ یہ دشمن کے ایکویمنٹ یا مسائل سے ٹکرا کر اسے کل کرتی ہے اگر ہمارے دیش نے یہ مسائل دیفنس سسٹم کھرین نہ ہو تو یہ دوسرے اسرائیلی سسٹم جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھی طرح کام کر سکتا ہے ہمارے پاس سپائیڈر سیم سسٹم ہے جو کہ اسرائیل دورہ بنائی گئی ہیں اور براک ایٹ مسائل دیفنس سسٹم ہے اسرائیل نے جو یہ اپنا ڈیوڈ سنگ سسٹم بنایا ہے انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ دوسرے اسرائیلی سسٹم کے ساتھ مل کر بہت اچھی طرح کام کر سکے تو اگر یہ ہمارے دیش میں آتا ہے جہاں ہم اس مسائل دیفنس سسٹم کو خریدتے ہیں تو یہ ہمارے پہلے سے موجود مسائل دیفنس سسٹم کے ساتھ بہت اشی طرح کام کر پائے گا اور ان کے ساتھ بہت اشی طرح لنک بھی کر پائے گا تو یہ ہمارے لیے ایک اشی اپشن ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند مدیمہ کریں